موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مسعود رضا آپ کو پروگرام میں خوشحامدید ملک میں سیاسی محاذرائی بدستور موجود ہے اور آج ہی پشین میں ایک اور حکومت مخالف مظہرہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان نے مظہرہ کیا اور اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ملک میں اسیملیاں بیچی اور خریدی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ستر عرب میں بیچی گئیں یا سو عرب میں تو ان تمام معاملات پر ہم اگلے حصے میں پروگرام کے بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے جو اس وقت میڈل ایسٹ کی صورتحال ہے مقبوضہ فلسطین کا جو محصول علاقہ ہے سات اکتوبر دوہزار تئیس سے یہاں پر اسرائیلی جاریت جاری ہے اور اس میں اب تک چونتیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اس میں بیالیس ہزار افراد گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بیالیس افراد شہید ہوئے ہیں اور چھتیس زخمی ہوئے ہیں اور سات اکتوبر سے جو یہ جاریت جاری ہے اس کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد چونتیس ہزار بارہ ہو چکی ہے آج تک اور اب تک غزہ میں اسرائیلی کاربائیوں میں چھتر ہزار آٹھ سو تیتیس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے اقبائی متحدہ کا ادارہ ہے یونیسیف اس کے مطابق ہر دس منٹ میں فلسطین میں ایک بچہ یا تو شہید ہو رہا ہے یا زخمی ہو رہا ہے اور رفع پر آج اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اس کی بربریت جاری ہے اسی کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے ایک ایران اور اسرائیل تنازعہ جو اسرائیل نے حملہ کیا دمشت میں ایرانی کونسل خانے پر اور اس کے جواب میں پھر ایران نے ایک حملہ کیا دنیا کو دکھا کر کیا ایک بڑا حملہ کیا سب کو بتا کر حملہ کیا لیکن اس کے جواب میں جو رد عمل آیا اسرائیل کی جانب سے اسرائیل اس کو سرکاری طور پر قبول نہیں کر رہا ہمیں امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کی اوپر اور ایران بھی کہتا ہے کہ تین اس نے اسرائیلی ڈرون مار گرائے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ سرکاری پوزیشن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پر پھر بھی ایک ٹینشن موجود ہے اور یہ تصور کیا جا رہا ہے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑی جنگ کا پیش غیمہ ثابت ہو سکتی ہے تو ان تمام حالات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ ماہرِ بین الاقوامی امور ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہیں گے میڈم بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے میڈم فرمائیے گا یہ جو ایران اسرائیل تنازعہ ہے اس وقت جو لیٹس صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کہتا ہے کہ کچھ دراندازی ہوئی تھی اس نے اسے ناکام بنا دیا تو یہ معاملہ یہاں پر ہمیں تھمتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چل کر ٹینشن مزید بڑھے گی اور جیسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے ہمارا خطہ میرا خیال ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا ایرانیان کانسیڈٹ میں اس کے بعد ایران نے حملہ کیا اور اب اسرائیل نے کیا حالانکہ انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہی حملہ کیا لیکن لگتا یہ ہے ایران کی ریاکشن سے جو انہوں نے کہا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو کچھ تھائی نہیں یہ تو نون اٹیک ایک ایرانیان افیشل نے تو اس کو یہ بھی کہا کہ یہ نون اٹیک تھا تو اسے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریاکٹ یا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے ہماری کوئی کوئی ارادہ نہیں ہے تو ان ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ اب کشیدگی کم تو نہیں ہوئی وہ تو برقرار ہے لیکن کم از کم دونوں ممالک جو ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سٹیپنگ بیک فوم دی برنک پیچھے ہٹے ہیں وہ اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا ان دو ممالک دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ مزید اسکیلیشن ہو اور کشیدگی اور بڑے اور اس طرف جائے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ ایک بڑی جنگ ہو جائے وہاں اور کھتے میں بلکل پھیل جائے تو لگتا یہ ہے کہ کسی حد تک ایک ڈی اسکیلیشن کا شاید سلسلہ شروع ہو جائے گا لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب تک گازہ میں اسرائیل کی جو جنگ انہوں نے مسلط کی ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو تب تک یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ کسی نہ کسی جگہ یہ سپل آور کرے گا اور وہی والا خطرہ پھر واپس آئے گا کہ کیا خطے میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے تو یہی سوال ہے جو کہ آج بھی اٹھ رہے ہیں اور میں سمجھتے کہ مستقل میں اٹھتے رہیں گے جب تک یہ گازہ میں اسرائیل کو جنگ بندی پہ راضی نہ کیا جائے آمادہ نہ کیا جائے بلکہ میں تو کہتی ہوں اس پر پریشر اتنا ڈالا جائے کہ وہ بند کرے جو کر رہے ہیں وہ کاربائی وہاں ٹھیک یہ تو میں آپ سے جانوں گا کہ کیا کیا جائے کیسے پریشر ڈالا جائے کیونکہ اقوائے متحدہ کی قرارداد بھی آگئے کہ سیز فائر ہونا چاہیے اس کے باوجود سیز فائر نہیں ہو رہا اب یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے پچھل دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی آپ کا خیال تھا کہ کوئی حملہ جو ہے وہ ایران نہیں کرے گا لیکن ایران نے کیا پھر اسرائیل نے اس کے جواب میں کیا کیا یہ جو ایک کوشش تھے رہی ہے اسرائیل کی کہ ایران کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل اس میں ناکام ہو گیا ہے اور فلسطین میں وہ جو کچھ چاہتا تھا وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے ایران کا جو کہتے ہیں کہ جب ایران نے حملہ بھی کیا تو وہ بہت ہی میجر تھا بہت ہی انہوں نے کیا جس میں کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا نا یہ دکھانا اور یہ میسج بھیجنا اسرائیل کو کہ ہم کر سکتے ہیں کر نہیں رہے ہیں اس وقت ہم صرف اپنا حملہ محدود رکھ رہے ہیں ملٹری ٹارگٹ پہ لیکن خبردار ان کو کیا کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح سے کوئی حرکت کی تو ہمارا جو ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ اس سے اتنی زیادہ بڑا ہوگا تو یہ تو بات رہی اسرائیل اور ایران کے درمیان جہاں تک گاغا کا تعلق ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی کہ رمضان میں جنگ بندی ہونے چاہیے سیز فائر ہونا چاہیے لیکن اسرائیل نے بالکل نہیں سنی اور وہ جنگ آپ کو معلوم ہے جاری ہے آج بھی اتنے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں جس میں کہ بچے بھی شامل ہیں اور یہ ٹیلیویجن میں جب انسان دیکھتا ہے تو بالکل ہی یعنی دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے بے شک یہ فرمائیے گا کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا میں ری فریز کرتا ہوں جو مقاصد تھے اسرائیل کے کہ وہ فلسطین میں حاصل کر سکتا نہ تو وہ اپنے مغوی بازیاب کرا پایا قتل عام اس نے بھی تہاشا کیا انفرسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا لیکن وہ اس وقت بھی لڑائی میں ہے اور وہ جو اسے کامیابی چاہیے تھی وہ اسے نہیں مل پا رہی ہے اسی لیے اس نے شاید ایران کو اس جنگ میں گھسٹنا چاہا تو اس وقت فلسطین میں یہ جو بربریت جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید یہ اور مزید جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر بھی لیں تو کیا اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے جو بچارہ تھا کہ خالی کرا دے اس خطے کو اور اپنے مغوی بھی واپس لے لے میرا خیال ہے اتنے خون خرابے کے بعد بھی اگر اسرائیل نے یہ جنگ جاری رکھی اور یہ ساتویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے جنگ تو ظاہر ہے پھر اس کے مقاصد تو اس نے نہیں حاصل کیے ہوں گے اگر مقاصد حاصل کر لیتا تو اب تک جنگ بند ہو جاتی دیکھیں نا ان کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا نا کہ جو ان کے ہسٹیجز ہیں ہماس کے پاس ان کو رہا کرانا وہ تو نہیں رہا ہوئے کچھ ہوئے شروع میں لیکن باقی تو اب ہماس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ تو یہ بھی نہیں کروا سکے بلکہ اس وقت جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو حکومت ہے اس کے خلاف آج پھر بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ حکومت پہلے سے کہیں کمزور ہے اور کمزور اسی لیے ہو گئی ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں اسرائیل میں کہ جس چیز کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو وہ تو مقصد انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ اسیلیٹ ہو چکا ہے سوائے امریکہ کے جو کہ امریکہ بھی اب فرسٹریٹ ہو رہا ہے اسرائیل سے لیکن امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے ساتھ جو کھڑا ہے اس وقت وہ ٹھیک ہے کبھی کبھار وہ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جب ایران نے حملہ کیا تو سٹیٹمنٹس آنے شروع ہو گئے مغربی ممالک سے لیکن لوگ تو تنگ ہیں یعنی کہ ان کے اپنے ایلائز جو ہے اسرائیل کے وہ تنگ پڑے ہوئے اسرائیل کسی کی سننی نہیں رہا ہے تو کتنا عرصہ یہ مزید پرولانگ کر سکتا ہے اسرائیل اس صورتحال کو دیکھیں اس وقت لگ تو یہی رہا ہے کہ جب تک امریکہ اتنا دباؤ نہیں دانے گا اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے یو ان تو نہیں روک سکی سیکیورٹی کاؤنسل نہیں روک سکا تو ایک ہی ملک ہے جو روک سکتا ہے ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑا ایڈ پیکج ملٹری ایڈ پیکج جو ہے وہ کم از کم کانگرس میں اس کو بھیجنے کی پیش رفت ہوئی ہے تو ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ بندی چاہتے ہیں تاکہ یہ سارا کون خرابہ ختم ہو مشرق غستہ میں امن آئے دوسری طرف وہ اسنا بھیجی جا رہے تو دیکھیں نا اگر اس طرح کی دوگلی پالسی ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے تو پھر اسرائیل تو بالکل جاری رکھے گا جانمیس کو بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ ماہر بن اللہ فامی عمور اقوائے متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہی ہیں ان کے گفتوگو آپ نے سنی اسی معاملے کو ذرا سیکیورٹی حواروں سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ائرمارشل ریٹائرڈ جناب کو شہزاد چودری صاحب دفاعی تجزیہ کار سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جو حضرت صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو سب سے پہلے ایران کا اور اسرائیل کا جو تنازہ ہے اس میں اسرائیلی جو رییکشن آیا ہے وہ اس پر اس کو خود وہ سرکاری طور پر قبول نہیں کر رہا امریکی میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے لوگ جانتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے لیکن بہت ہی مائلڈ قسم کا ہوا ہے مزاق تو اڑھا تھا ایران کا کہ ایران نے کیا کیا ہے ہومیپیتک حملہ کیا ہے بڑی بھت اس کی اڑھ لی تھی لیکن یہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے میرے حال اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جو ایران کا حملہ تھا اس کے اندر ہمیں اب معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ آن بورڈ رکھا گیا تھا امان کے تھو اور باقی یہ ایک آج ممالک ایٹنگ سویزرلینڈ کے تھو جس میں یہ بتایا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ ہمارا حملہ ہوگا اس نویت کا ہوگا اس طرح کا ہوگا اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ہم نقصان نہیں کرنا چاہ رہے اور نہیں ہم اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ایران کو کرنی تھی کیونکہ ایران پہ ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا انٹرنل پبلک پریشر ہوتا ہے اور لوگوں کی یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کا جواب دے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی ساتھ اس کی جو رسک تھی وہ بہت زیادہ تھی جب یہ ہو گیا تو پھر جب ان کے ہاں حملہ ہوا تو پھر وہی جو ریزن تھی وہ اسرائیل نے دی اور اسرائیل نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا اور ہم بھی اسی قسم کا اسی نویت کا حملہ کریں گے دیکھئے آج بات جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کم از کم ایران کو یہ فائدہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اچھا ہمیں اسرائیل کے تمام ائر ڈیفنسز کا پتل لگیا کہ ان کا ڈیفنسز کا طریقہ کیا ہے اور ہم اگر ضرورت پڑی تو اگلا حملہ جو ہوگا اس کو زیادہ کارامند اور بہتر طریقے سے کر پائیں گے سیملیرلی کہا جا رہا ہے اسرائیل نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے پاس ایران کے پاس کیا قابلیت ہے ہماری میزائلز کو چیک کرنے کی اس سے کیا ثابت ہوا حصے ثابت یہ ہوا کہ جب دونوں ملکوں نے دوسرے کو ٹیسٹ کر لیا تو پورے کا پورا خطہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاورڈر کیگ جیساں ایک بارود کے اس کے پر بیٹھا ہے اور اس کے صرف لائٹ دکھانے کی ضرورت ہے لیکن اس لائٹ کو روکنا ہی باقی تمام دنیا کا کام ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا خطہ جو ہے کہ یہ آگ میں بھڑک اٹھے گا اس میں پھر کوئی ملک بچے گا نہیں خاص طور پر مشہ کے وسطہ کا جو علاقہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکس میں تمام ملک یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشری دنیا کے حالات ہیں ویسے بھی یہ جنگ جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ میں ناممکن چیز ہے نہیں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے معاشرت اور معیشت دنیا بھر کی جو ہے وہ زبوحالی میں چلی جائے گی تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا نے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کے دور اس کو بچایا لیکن دونوں نے کس نہ کسی حد تک اپنی فیس سیونگ کر لی مگر یہ جو پروکسی وار ہے وہ تو جاری ہے مسلسل تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب ایران کہیں نہ کہیں دے گا ضرور دے گا میرا خیال ہے دیکھئے یعنی جو نقصان اب تک غزہ میں ہو چکا وہ کم تو نہیں ہے یعنی ہم تقریباً اب چالیس ہزار کے قریب قریب 36,000 کے قریب نمبر پہنچ چکا ہے اب اوپر ہو چکا ہے 36,000 لوگ پچھلے چھ ماہ کے اندر سے یہ جنگ جاری ہے تو اگر تو اس کے اوپر سے اس کا ریاکشن ہونا ہوتا اس چیز کا جس کے اندر کے حماس بھی ہے اس کے اندر حضباللہ بھی ہے اس کے اندر ہوتیز بھی اپنے طریقے سے لگے ہوا یمن کے اندر تو ایران کی طرف سے کوئی جواب ہونا ہوتا تو ان چھ ماہ میں ہو جاتا تو ایران جب یہ اپنے پرکسیز کے تھوہ جو ایک کام ان کے اوپر الگیشن ہے یا ایک وہ الزام ہے کہ وہ اپنے پرکسیز کے تھوہ یہ جنگ لگا رہے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ خراب کرنا نام ایران کا بھی ہے لیکن حماس اور پلسطینیوں کا جو حق ہے اپنے ازادی کے لیے اس کو ہم سب ساری دنیا مانتی ہے پاکستان خاص طور پر اور باقی اسلامی ممالک مانتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ایران کیا اس کے اندر سے کچھ اپنا فوائد دیکھ رہا ہے اسرائیل کو پریشر میں رکھنے کے اور اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنے کے مشرق بستہ یہ خاص بڑی قوت ہونے کے ناتے مظر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے جنگ کے اندر نہ ایران جانا چاہتا ہے نہ اسرائیل جانا چاہتا ہے اسرائیل کے اندر بھی اس جنگ کو لے کر مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیلی عوام میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور اسرائیلی وزیراعظم بن نیمن نیتنگیہو جو ہیں وہ کئی کرپشن کیزز میں ملبس ہے اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے جیسے ہی اس کو شاید جیل جانا پڑے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس نے اسی لیے اس جنگ کو بڑھایا ہے اور بدترین اس نے بمباری کی ہے چوتیس ہزار سے زیاد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اور دیگر ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے تو اس میں اب تک ناکامی ہوئی ہے اس طبقے کو اسرائیل میں جو جنگ چاہتا ہے میرا خیال ہے دیکھئے نیتن یاہو اس وقت یہ پانچ لگاتار الیکشن ہوئے پچھلے دو تین سال کے اندر تین سال میں غالباً پانچ لگاتار الیکشن ہوئے اور کسی الیکشن میں بھی کوئی واضح برطری کے ساتھ پارٹی اوپر نہیں آئی فائنلی نیتن یاہو نے رائٹ ونگ کی پارٹیز کے ساتھ جو کہ بہت سخت فنڈیمنٹلسٹ یہودی ہیں زائنسٹس ہیں یہودی تو نہیں زائنسٹس ہیں سے ہونی ہیں ان کے ساتھ ملکہ حکومت بنائی ان کے ساتھ جو حکومت بنی وہ ایک انپاپلر گورنمنٹ تھی اس میں پارلیمنٹ میں تو مجارٹی مل گئی لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر اس قسم کا بوجھ بھی تھا جو کہ اس کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے ٹرائل سے اس پہ نیتنیہہو کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر تو وہ جب یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کا کنٹرول سنبھال لے تو ایک ایفرٹ تو اس کی یہ تھی لیکن جب سپریم کورٹ کا اس نے قوانین چینج کر کے آئین کو چینج کر کے جب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اوپر زیادہ ڈومینٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کا ریاکشن آیا دوسرا یہ ایک انپوپلر گورنمنٹ ہے انپوپلر گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ نیتنیہہو جس طریقے سے ایک کرپٹڈ اور ایک بلوٹڈ انسان ہے اس کو مزیراعظم نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک ریاکشن ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر بہت سارے لوگوں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو عزیز ہیں یا ان کے قریبی جو ہیں وہ اس وقت ہوسٹیجز ہیں یہ بہت اس کے پر پروپاگینڈا کیا جاتا ہے غزہ کے اندر جب ساتھ اکلبر کا حملہ ہوا تو بہت سارے لوگ تو ان کے جو ان کے رشتہ دار جو ہیں یا ان کے جو فیملی کے میمبرز ہیں وہ بھی ایک وہاں پر یہ بھی شور ہے کہ ان کو ہمارے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو آزاد کروائے جائے اور نیتن یاہو جنگ کو کیری رکھنے کے لیے ان کو آزاد نہیں کروارا تیسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ جب تک جنگ رہے گی تو وہ اپنی پوزیشن پر وزیراعظم کے طور پر قائم رہے گا اور وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا دارہ بڑے تاکہ امریکہ جہاں پر کہ اس کو میکسیمم پریشر آ رہا ہے یا یورپین ملک جہاں سے میکسیمم پریشر آ رہا ہے کہ خدارہ اس جنگ کو بند کیا جائے خدارہ اب اس میں امن کا معاملہ کیا جائے جس قسم کی وہاں سے پوٹیجز آتی ہیں بچوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر اور تشدد ہو رہا ہے وہاں پہ اور ان کی لاشیں ملتی ہیں تو اس کے اوپر دنیا بھر میں ایک ریاکشن ہے تو وہ بھی ایک نیگیٹیو قسم کا ایک ایمیج کریٹ کرتا ہے ویسٹ کا بھی کیونکہ وہ سب اسرائیل کے ساتھ ملے ہو ہیں تو اس وجہ سے بھی ایک پریشر ہے اور وہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ کار بڑھتا ہے تو پھر امریکہ خام خام میں شامل ہو جائے گا اور وہ پریشر جو امریکہ سے آ رہا ہے وہ اس کے پہ نہیں ہو پائے گا لیکن اس نے کوشش کی لیکن میرے حال میں ایران کی سنسبل سٹریٹیجی کے ساتھ اس کو بھی زائل کر دیا گیا اب امریکہ پہ یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ کے اندر اس کا جو جنگی جنون ہے اس کو زائل کرے اس کو ٹھنڈا کرے نیوٹلائز کرے بند کروائے اور اس کے بعد فلسطینیوں کے لئے کوئی وہاں پہ زندگی کا رستہ نکالا جائے یہی پریشر اس وقت ایک وائمہ متعدہ پیار یہی پریشر دنیا بھر کے خاص طرح پر یورپ اور امریکہ کے عوام اپنی حکومتوں پر ڈال رہے ہیں درست فرمایا آپ نے اور یہ جینوسائٹ کا جو لفظ ہے یہ اب ویسٹ کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ان کی ویکیبلری میں شامل ہو چکا ہے جن کو نہیں پتا تھا کہ ہولوکاوسٹ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ جانتے تھے لیکن یہ ریسنٹ ہسٹری میں ایک بڑی تبدیل یہ جو پوری دنیا میں ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہنا درست ہوگا کہ بنیون نیتن یاہو اس کے حواری اس کی اتحادی اور اسرائیل کی جو کوششیں تھیں اس جنگ کو لے کر اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہے بدترین قتل و غارت کے بعد بدترین مماری کے بعد نہ تک وہ ہسٹریجز کو ریلیس کروا پایا نہ ہی وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کر پایا نہ ہی اسرائیل کی کوئی نیکنامی کروا پایا اس میں کوئی شک نہیں دیکھئے جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہولوکاست دیکھا تھا یا اس زمانے کے لوگ تھے وہ اب اسی اسی نوے نوے سال سو سو سال عمر کو پہنچ چکے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس ایج کے لوگ دنیا میں بہت کم رہ گئے اب صرف کہانیاں رہ گئیں لیکن آت کے دن میں جو ہولوکاست ہو رہا ہے جو نسل کشی ہو رہی ہے جو جنرسائیڈ ہو رہا ہے وہ تمام ان لوگوں کے اندر جو اس وقت بیس اور تیس سال اور پینتیس سال کی عمر کیا ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے ان کی یاد آشت میں ان کی میموری میں وہ کہانیاں نہیں رہ جائیں گی بلکہ یہ عملی مظاہرہ جو کہ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے تو میرا حال ہے کہ اسرائیل اپنے اس عمل کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلوں کے حساب سے ایک بہت نیگٹیو ریاست کے طور پر جانا جائے گا یہ البتہ کہاں تک ویسٹ اور امریکہ خاص طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے نیتن یاہو پہ یا کتنا ٹائم دیا انہوں نے کہ اگر تم نے جو اپنا آپریشن کمپلیٹ کرنا ہے اس توانے پاس کتنا وقت ہے کیونکہ ایک وقت کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جون کے بعد جو بائیڈن اپنے الیکشن پہ فوکس کرنا چاہے گا اور اگر وہ الیکشن تک یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا ہے تو اس کی جو اسرائیل نے جو کرنا ہے جلدی سے جلدی کرے لیکن جو فلسطینی عوام کا جو جو جذبہ ہے جو ان کی حماس کے لوگ جو وہاں پر اپنا دپاہ کر رہے ہیں یہ سب کے سب انہوں نے ایک ایسا اپنا رول ادا کیا ہے کہ نیتن یاہو جس پیڈ کے ساتھ چاہ رہا تھا کہ یہ کام وہ نہیں ہو پایا ایک چیز یاد ارکیے نیتن یاہو نے جب یہ آپریشن شروع کیا تو اس نے کہا اس میں آٹھ سے نو ماہ لگ سکتے ہیں یہ اس نے ضرور کہا تھا ہمیں یاد اکنا چاہیے کیا اس کے پاس ابھی مہینہ دو مہینے اور ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اور پلسطینی ہوں اور پلسطینی خون بہا جائے گا انپورچنیٹ اس کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے شاید اس کو عقل اور ایک انسانی جو ہمدردی کا جو جذبہ ہے جو کہ دنیا کے اندر ہوگا وہ اس کو بند کر آ سکتا ہے اس کے اس کے جنون کو اور اس کے نفرت کو جو جنرسائیٹ کی شکل میں لے کے چل رہا ہے یعنی سر یہ ثابت ہو رہا ہے اس موڈرن دنیا میں بھی کہ کسی کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو کتنی ہی مائٹ کیوں نہ ہو مگر اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں جذبے پر ہیں تو پھر وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں اور شاید اسرائیلیوں کے فلسطینیوں کے لیے کہنا درست ہوگا کہ مقتل میں کوئی کس دھشتے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے تو یہی صورتحال ہے بے شک بے شک آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور ہمیں ضرور سلام کرنا چاہیے ان فلسطینیوں کو جو نہتے اس وقت جو اسرائیل کی پوری طاقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی طاقت اچھی خاص بہت بڑی طاقت ہے جو فوجی طاقت ہے اور اس فوجی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جس بہادری کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا اس کو سلام کرنا چاہیے اس جذبے کو سلام کرنا چاہیے شہادتیں دے رہے ہیں ان کے گھروں سے شہادتیں ہو رہی ہیں اسماعیل حانیہ جو ہیں ان کے لیڈر جو بھلے اس وقت قطر میں ہے لیکن ان کی فیملی کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا لوگوں کا لوگوں کے گھروں کے اوپر سے بوم ڈریکٹلی کیا جاتا ہے ان کے چاہے بچے ہیں خواتین ہیں بزرگ ہیں جو بھی ہیں لیکن ایک آدمی کے لیے اگر پوری کی پوری فیملی بھی جاتی ہے تو وہ مارنے کو تیار ہیں یعنی کوئی انسانی لیول کی یہ بات ہے ہی نہیں یہ انیملسٹک ہے یہ ایک حیوانی عمل ہے جو کہ اسٹرائیل کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس کے اوپر جاگنا چاہیے ہم کشمیر کے معاملے میں تو چپ ہو گئے تھے لیکن ہماری آنکھوں کے آگے جو اس وقت پلسطین میں ہو رہا ہے ہم اس کے آگے میرا خیال میں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے چپ رہنا بھی نہیں چاہیے ہمیں بولنا چاہیے ہمیں دنیا کے آگے بات لے کے جانی چاہیے اور اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں چاہے وہ میڈلیسٹ کے اندر ہیں چاہے ویسٹ کے اندر ہیں ہمیں ان کے ساتھ بارہا اس چیز کا اعادہ کرنا چاہیے کہ اب اس سے زیادہ میرا خالب میں نہیں بکر برداشت کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ سر ائر مارشنل روٹائٹ جناب شہزاد چودوی صاحب آپ نے ان کا تجدیہ سنلا اور یہ معاملہ صرف اب کوئی مذہبی جنونیت کا معاملہ نہیں یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور تمام انسان دوست دنیا میں جاگ چکے ہیں وہ اسرائیل کو خلاف ہیں اسرائیلی جہاریت کے خلاف ہیں اور چند شر پسند ہیں جنہوں نے دنیا میں یہ ہنگامہ مچا رکھا ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی پاکستان ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے اس کا کیا اثر پاکستانیوں پر پڑھنے والا ہے اور یہ سیاسی غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یہ ملک میں کب ختم ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کل جو ہے وہ زمد انتخابات ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک اور ریفرینڈم ہوگا جو ان کی قیادت کو جیل سے باہر لانے کے لیے اہم ہوگا زین قلعشی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے ایک تو تحریک انصاف کو مقبول ترین جماعت کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے اسے نہایت غیر مقبول کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے جانب سے اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں آج انہوں نے جلسہ کیا پشین میں اور وہاں جو انہوں نے گفتگو کی انہوں نے صاف کہا کہ یہ منڈیٹ جو ہے حکومت کا اسے تسلیم نہیں کرتے ان کے مطابق اسیملیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ پاکستان کے معاشی معاملات بھی کوئی بہتر نہیں ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اس حکومت کے لیے اور ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جا رہے ہیں تو ان تمام صورتحال پر ان تمام معاملاتیں بات کریں گے خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ دون کے سر بہت شکریہ بغضینے کے لیے سر سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کے حق حکمرانی کو مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے پہلے پیٹکائی نے پشین میں جرسہ کیا ایک تحریک کا آغاز کیا اور آج مولانا فضل الرحمان نے ایک تحریک کا آغاز کیا تو یہ معاملہ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی لیکن وہ سڑکوں پر حکومت کے حق حکمرانی کو چیلنج کر رہی دی مولانا کا جو ریفرنس تھا غالباً خیبر پختونکا کی طرف تھا کیونکہ ان کو تو ساری گریونس وہاں سے ہے کہ وہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یا وہاں الیکشن خریدا گیا ہے کیونکہ وہاں ایک روایت بھی ہے ہمارے سامنے ویڈیوز بھی ہیں دوہزار اٹھارہ کے سینٹ کی انتخابات کی کہ طریقہ انصاف کے جو امائیدین ہیں ان کے سامنے میلز پر نوٹوں کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں اور سینٹ کی نچستیں قریدی اور بیچی جا رہی ہیں مگر خورم قصیلی صاحب انہوں نے اسیملیوں کا ذکر کیا ایک اسیملی کا نہیں کیا دوسری طرف میں یہ آپ کے سامنے حقیقت حال لکھنا چاہتا ہوں کہ اب آٹھ فروری کے الیکشن کو ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان کے کسی موتبر فورم پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کوئی ثبوت اور شواہد لے کر نہیں جا سکے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ الیکشن میں یہ خرابی ہوئی ہے جلسے کر رہے ہیں اپوزیشن پارلیمان میں صدر کے خطاب پر اتجاج کر رہی ہے بڑکیں بھی مار رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی ایک سنگل جماعت ہونے کا دعوی تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو جو تیس فیصد ووٹ پڑا ہے اگر اس جماعت کو تو سبتر فیصد ووٹ ان کے خلاف بھی پڑا ہے اور وہ جو سبتر فیصد کا منڈٹ ہے وہ اتنا ہی اصلی ہے جتنا طریقہ انصاف مگر رانہ صنعوبہ صاحب اور جعبید لطیف صاحب اور دیگر آپ کے عقابرین جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو شفاف نہیں ہے اس میں تو دھانلی ہوئی ہے نہیں دیکھیں نا یہی میری اپنے بھائیوں سے بھی ارض ہے میرے پہ بھی اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے مجھے بھی ایک دھچکہ لگا ہے انتخابات میں کہ جب ہم بات کریں انتخابات کے بارے میں تو پھر ثبوت اور شواہت سے کریں ابتدائی دنوں میں یہ باتیں ہو سکتی تھی وقت نہیں گزرا تھا اب چونکہ دھائی مہینے گزر چکے ہیں تو اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں عدالتوں کے سامنے جانا ہے ہمیں کوئی یا کمرس کے میڈیا کے سامنے آ کر ثبوت اور شواہت پیش کرنے مگر جب وہ کہتے ہیں سر کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سازش ہوئی ہے اور اس الیکشن سے ان کو بہا رکھا گیا ہے تو نواز شریف صاحب کی طرف سے اس پر کوئی جواب نہیں آتا دیکھیں نا یہ تو پھر ہماری توقع یہی ہے کہ یہ جو ہمارے نیٹران ہیں میری پارٹی کے قائدین ہیں وہ پھر ہم اپنی باتوں کو سبسینشیئٹ کریں گے اپنی باتوں کے پیچھے ثبوت اور شواہت کھڑے کریں گے کوئی گفتگو کوئی ریکارڈنگ کوئی کاغذ کچھ تو ہمارے سامنے آئے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں اگر ہم نہیں ہیں تو اس کے پاس پھر میرا اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے رانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں سر کیونکہ عمران خان کو بیک ٹو بیک ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئیں وہ دیس لیے گئیں کہ ہمیں غیر مقبول کیا جائے ان کو مظلومیت کا ووٹ پڑے اور ہم الیکشن میں ہاریں دیکھیں نا تین سزائیں دی گئیں لیکن ابھی پشاور ہائی کورٹ نے اکاون سیکنڈ میں اکاون زمانتے داری کے انصاف کے لیڈر کو دی ہیں تو اب اس کا ہم کیا جواب دیں نہیں تو کوئی سہولت کر رہی ہو رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے یہی بات ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے اس قدر اس میں اب جو میں الفاظ یہی ہیں کہ اتنا پراغندہ ہو چکا ہے اس پر کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب مسلم لیگ نون کے قائدین کو زدائیں دی جا رہی تھی تو اس وقت تحریکن صاحب کہتے ہیں دیکھیں قانون کی حکمرانی ہے تو اگر آج بھی جو ان کو سزائیں مل رہی ہیں تو جتنی جو حکمرانی آج ہے اتنی حکمرانی کل بھی تھی جو گر گیا ہے تو لہذا یہاں ایک عدالتوں کا اور پاکستان کی ریاست کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گھنبیر ہو گیا اور اس میں جب تک ملک کے جو عالی ترین قائدین ہیں جماعتوں کے بھی اور حکومتوں کے بھی اس بات پر آ کر سنجیدگی سے اس کو ٹیکل نہیں کرتے اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی جس سے عوام میں حیجان رہے گا اب کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلم نے نون کی دارت اور چھوڑی ہوئے نشستیں ہیں پنجاب کے اندر تو ہمیں تو توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ ہم حاصل کریں گے لیکن اگر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں بیلٹ بکس پر دے رہے ہیں تو اس کو چیلنج کرنا کی تھی یہ جو رائے سامنے آئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے ثبوت اور شواہد نہیں ہوں گے یہ صرف رائے تک محدود رہے ہیں سر ثبوت اور شواہد تو کسی متعلقہ فورم پر ہوں گے نا فورم کی جہاں تک بات کی جائے اب نواز حریف صاحب کو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ دے دی گئی تو آپ کی پیڈیم حکومت میں جب ایک فیلنس جاری کی گئی تھی جو میرے سامنے موجود ہے کہ یہ جو گاڑی نواز حریف صاحب کو ملی تھی یہ تو توشہ خانہ میں تھی اس وقت لیکن عدالت کے سامنے ایف بی آر نے ایف آئی اے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو پول سے خریدی گاڑی تھی تو اس طرح سے اب یہ معاملہ ختم ہوا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس عدالت نے توشہ خانہ میں ایک سابق وزریعظم کو فضا دی ہے اسی عدالت میں ایک سابق وزریعظم کو بری بھی کیا ہے اور ہم یہ کہیں کہ ایک شخص کے معنی میں قانون کا درست اطلاق ہوا ہے دوسرے کے بارے میں درست اطلاق نہیں ہوا یہ بھی ہماری رائے ہے عدالت نے تو اپنا فیصلہ جو ہے نہیں سر ایف آئی اے تو حکومت کے ماتحہ دے نا ایف آئی اے حکومت کے ماتحہ دے نا کہ محمد عوام شریف کے ساتھ دوزار سترہ اور اٹھارہ میں سولہ میں سخترین نائنصافی اور ناحق طور پر ان کو سزا دے کر وزارت عزمہ سے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تھا سر آپ نے بات مقدموں میں وہ بری ہو رہے ہیں وہ انصاف ہو رہا ہے لیکن دوسروں کی رائے مختلف ہو سکتی نہیں سر میں ارز یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ متعلقہ فورم پر جائیں تو فورم پر تو حکومت کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہے حکومت آپ لوگوں کی ہے تو کوئی ایسا میکنیزم اگر بنے جس میں کہ ایک آزادانہ تحقیقات ہو سکیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے پیٹ کے آئے آپ سے جیوڈیشن انکوائری کی بات کرتی ہے الیکشن میں آپ اس طرف نہیں جاتے تو اب کی نواز صریف صاحب والا معاملہ جس کا میں نے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ آپ ہی کے دور حکومت میں فیرست آئی کہ وہ گاڑیاں توشہ خانہ میں تھیں لیکن پھر آپ ہی کے ایک ماتحد ادارے نے ایف آئی اے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ توشہ خانہ میں نہیں پول سے تھی حالانکہ نواز صریف صاحب نے تو اس پر پندرہ فیصد رقم ادا کی تھی جو توشہ خانہ کی ویلیو لگائی گئی تھی اس کے مطابق تو پول والی تو رقم بھی ہم اس کے اوپر قیمت پر بھی بحث کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تحریکن صاحب کی حکومت نے یہ فیرست دینے سے انکار کر دیا تھا ان کی حکومت میں شفافیت نہیں تھی وہ خوفزدہ تھے ہم خوفزدہ نہیں تھے پی ڈی ایم کی حکومت اس نے ہر معاملہ کھول کر بیان کر دیا اور شباز شریف نے اس وقت پر طور پر زیادم کہا کہ اب ہر توشہ خانہ ملنے والا جو تحفہ ہے وہ ڈسپلی پر ہوگا اور آج تک وہ ڈسپلی پر وزیرا آدم آس تو سر یہ گاڑی توشہ خانہ میں تھی یا پول میں تھی جہاں بھی تھی دیکھیں نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو تفصیلات پر جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہم عدالت کو سیکنڈ گیس کر دیں میں پھر دورا دیتا ہوں کہ اگر جس وقت مسلم دینگی نے ان کو سزائیں مل رہی تھی کی حکومت میں پی ڈی ایم حکومت میں ایک فیلس آتی ہے کہ یہ گاڑی توشہ خانہ میں تھی اور آج ایف آئی اے کا بندہ کھڑا ہو کے عدالت میں کہتا ہے کہ یہ گاڑیاں پول میں تھی تو اب بتائیں نا کہ یہ توشہ خانہ میں تھی یا پول میں تھی نہیں مجھے تو اندازہ نہیں ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان فائلوں کی وہ حکومت وقت کے پاس ہوتی ہیں اور اس کے مطابق عدالت پر پیش کی جاتی ہیں اصل ایشو یہی ہے کہ اگر اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نیب کا جو ادارہ یہ ہمارے اعتصاب کے ادارے جو ہیں وہ اب اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں اور ان پر اتنے زیادہ دعو ہیں کہ ہمیں جو آج کی پارنیمان ہے اس پر سوچنا اس اندیب کی سے کہ ہمیں اعتصاب کا نیا میکنیزم کیا قائم کرنا ہے صرف بار بار آپ نے ذکر کیا آپ کو بار بار ذکر کیا حکمرانی کل تھی اتنی حکمرانی آج ہے بار بار آپ نے اس بات کا ذکر کیا یہی بات رانہ صلی اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات جاوید لطیف بھی کہہ رہے ہیں تو یہ جو اس وقت کی حکومت تھی جس کو آپ کہتے تھے کہ پپٹ حکومت ہے تو اس وقت کی حکومت کو بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں جی نہیں میں تو عدالتوں کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں تبقیتی مسلم دیگنون کو اس سے کہیں کم جو ووٹوں میں میں نے کہا حکومت قائم ہے اس میں مسلم دیگنون بھی ہے اس میں پاکستان بیورس فارٹی بھی ہے اس میں ایم کیو ایم بھی ہے تو لہذا یہ سپلٹ مینڈیٹ والی حکومت جو ہے وہ ہمارے صاحب نے ہے اور وہ عوام کا فیصلہ ہے جو جس کو اعتراضات ہیں الیکشنز کے اوپر وہ ہمیں توقع ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس کو ثابت کریں گے اور صاحب نے لے کر آئیں گے کہ کیا ایشوز ہیں لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ اس طرح ہم نے دوزار تیرہ کے بعد ایک پوری بڑی ایک تلخ کہانی ہوئی کہ جی پی ٹی آئیس نے پہلے لاغ مارچ کیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کیا دھرنے کے بعد پھر ان کو یہ سمجھ آئے گی نہیں یہ معاملہ ایستہ تو حل نہیں ہوگا وہ عدالت میں گئے عدالت میں ان کے تمام اس وقت کے الزامات جو تھے جس طرح وہ آج لگا رہے ہیں اتنی شدت سے اس وقت بھی لگاتے تھے عدالت نے ان کی الزامات ردی کر دیئے اور اس کے نتیجے میں وہ پھر جس پارلیمان سے باہر آ چکے اس میں واپس آئے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم نے الیکشنز ایک جو ہزار سترہ جو ہے اس تو ہزار سترہ میں پاس کروایا تو جتنی بھی پیشرفت ہوتی ہے وہ جلسوں سے الزامات سے اور بڑکوں سے نہیں ہوتی وہ پارلیمان میں قانون سازی سے ہوتی ہے مگر سر جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو آپ لوگ بھی لانگ مارچ کر رہے تھے احتجاج کر رہے تھے دھردیں دے رہے تھے تو یہ تو جمبوریت میں ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے لیکن لیکن جمبوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ چائنہ کے صدر پاکستان آ رہے ہوں اور ایک جماعت سے درخواست کی جائے کہ آپ اپنا دھرنا کچھ دنوں کے لیے پوسٹ فون کر دیں کیونکہ پاکستان کا قومی مفاد اس میں ہے کہ سی پیک کے سائن اور وہ جماعت جو ہے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اقتدار کی عوض کی خاطر انکار کر دے پاکستان کے قومی مفاد میں ایسا ہم نے نہ کبھی کیا ہے نہ کریں گے اچھا اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یعنی اس وقت جو حکومت ہے تحادی حکومت اس کا منڈیٹ نہیں ہے یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے یا ورلڈ بینک سے پیسے لے یا یہ کچھ کرے یہ اس کا استحقاق ہی نہیں ہے یہ پیسے لیں گے تو کھا جائیں گے اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سیاسی ایجان فیضی کو ختم کرنے کے لیے یہ ختم نہیں ہوگا کوئی پراپر میکنیزم تو ہونا چاہیے نا سر یہ ختم نہیں ہوگا یہ اتراز کرنے والے اتراز کرتے رہیں گے میں نے آپ سے ارز کیا میں نے نشستوں کی بات نہیں کی ان کا جتنا منڈیٹ سا ووٹوں کی سوٹ دیکھیں نشستوں پہ کوئی بندہ کہتے ہیں جی اتراز ہو گیا یہ ایک نشست تو ملی نہیں ان کے جتنے ووٹ عوام نے ان کو دیئے تھے ان کا اظہار ہو چکا ہے اور ان کے پاس تیس فیصد عوام کی نمائندگی ہے اب وہ یہ اس کو کہیں گے نہیں جی ہماری تو تیس فیصد نہیں تھی ہماری تو پچتر فیصد تھی ہماری اتنی سیٹیں نہیں تھی یہ سب بے بنیاد پڑکیں اور دعوے ہیں جس کی بنات پہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے اپنی سیاسی دکان چمکاتے رہیں گے حکومت کے پاس سینٹ کے ابھی انتخابات میں دو سو چوبیس ووٹ ڈسپلے ہوئے ہیں ان کے ایک آسی کے مقابلے میں تو حکومت کے پاس قومی اسیمبلی میں بہت بڑی سٹرنگٹ ہے اور زیادہ اس پہ بجائی ہے کہ آپوزیشن کو روکنے پر صرف کیا جائے شواز شریف صاحب کو اپنی کائم رکھنے پر توجہ دینی ہے مہنگائی کام کرنے پر توجہ دینی ہے اور دشتگردی ختم کرنے پر مگر سر یہ اس وقت ہوگا نا جب کوئی حکومت بنے اور اس کی اپوزیشن جو ہے وہ اسے چیلنج نہ کر رہی ہو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے تو فوری طور پر جو غلط بیانی کر رہا ہے وہ معاملہ سامنے آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا پچھلی حکومت نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین نے ہونی چاہیے آٹومیشن ہونی چاہیے ڈیجٹالائز معاملہ ہونا چاہیے اس جو آپ کی پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے وہ سب کچھ ریورس کر دیا اور یہی نظام رکھا اس وقت آر ٹی ایس تھا اس وقت دوسرا نظام تھا نظام بیڑھ گیا بعد میں اس کو چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے ماضی کے جو زخم ہے ہمیں اس سے سبق سیکھ رہا ہے جب پی ٹی آئے کو پسپائی ہوئی اور ناکامی ہوئی دوہزار پندرہ کے آغاز میں سپریم کورٹ کے کمیشن میں اس وقت یہ کہا کہ اچھا جی چلی اب تو آپ مان جائیں دوہزار تیرہ کے انتخاب ٹھیک ہوا تھا وہ آج تک نہیں مانے اور میں یاد کرا دوں کہ اس سے ٹھیک ڈیڑھ سال کے بعد وہ مسلح ہو کر پشاور سے اسلامباد پر حملہ آور ہوئے تھے جس کو ہم نے پھر اٹک پل پر پسپا کیا تھا لہذا یہاں پاکستان میں جماعتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا خاص طور پر ایک فاشس جماعت جو پی ٹی آئے ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی منطقی بنیاد پر مان جائیں گے کہ ہم اتجاج نہیں کریں گے ہم چیلنج نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا اور یہ پھر بھی میں آپ کے ناظرین کو یاد کر رہا کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے دوران اس وقت بھی پوری طرح یہ جماعت اپنے فاشزم میں ہمارے اوپر حملہ آور تھی اس کے باوجود محمد نواز شریف نے اسی دور میں تیاشتگردی ختم کی لوڈ شیڈنگ ختم کی مہنگائی ختم کی کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم کی تمام تر سیاسی حملوں کے باوجود تو اگر حکومتیں یکسوں ہو تو اپوزیشن ان کا راستہ نہیں روک سکتے سر آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ فاشسٹ اس کے علاوہ آپ کی دیگر قیادت بھی ان کو فاشسٹ کہہ دی گئے تو اب یہ فاشسٹ جو ہیں ان کو کیا سیاست کی اجازت ہونی چاہیے جب آپ نے ڈیکلیئری کر دیا تو کیا کریں گے یعنی ایک طرف عوام میں ان کی گھوٹس بھی موجود ہیں کچھ لیں گے کیا کریں گے باپ نہیں کریں گے کیا کریں گے پھر کچھ نہیں کریں گے صرف وہ لوگ جو مرد و خواتین جو نو مئی کی منصوبہ سازی میں سہولت کاری میں اور اس کو کرنے میں ملوث تھے یا آج کی حکومتوں کو انہیں سخت ترین سزا دینی چاہیے جن لوگوں پر ثبوت نہیں ہے ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے اور یہ سبق ہمیں قائم کرنا ہے کہ سیاست میں اس طرح کا تشدد نہیں ہوگا اتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دیں آپ ڈیڈ سو جانوروں کو آگ لگا دیں آپ قلعہ بالا عزار پر حملہ آور ہو جائیں آپ جنہ آس پر حملہ آور ہو جائیں آپ جی ایچ کیو پر حملہ آور ہو جائیں یہ سیاسی اتجاج نہیں ہے تو ریاست اور میں اور اتجاج ریاست پر حملے میں اور سیاسی اتجاج میں یہ فرق ہے اس کو قانون کے ذریعے قائم کرنا ہے جب یہ قائم ہو جائے گا تو جماعتوں کو خود سمجھا جائے گی کہ فاشزم کا رستہ جو ہے ان کو اقتدار تک نہیں لے کر جائے گا لیکن اگر خدا نہ کہاستا ہم اس میں ناکام ہوئے پھر نو مئی دوبارہ ہوگا سر بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی اور جو قصوروار نہیں ہیں ان کو رہا کیا جائے لیکن دھائی مہینے گزر گئے حکومت اس میں ہمیں پیشرفت کرتی نظر نہیں آ رہی ہے یعنی سیاسی قیدیوں کا الزام بھی اس حکومت پر لگے گا اور جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ان کو سزائیں دینے میں بھی ناکام ہی نظر آ رہی ہے بھی تک جی یہ میرے لیے بہت تشویشناک ہے اور اس لئے میری توقع ہے کہ ہمارے وہ کالیگس جو اس وقت حکومت میں ہیں یا فاقی حکومت میں ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتیں ہیں جو مسلم لگ نون کی جو جماعتی سوچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لگتی سر اب جو کل زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پھر اعلان کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بن کر دی جائے گی سر یہی طریقہ کار رہے گا پاکستان کے اندر کہ جب الیکشن ہو موبائل سرویس بن آپ نے دیکھا کہ عام انتخابات میں جب یہ ہوا تو ووٹر کو کتنی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا دی لیکن یہی جو پابندی ہے یہ سب جماعتوں کے لیے برابر ہے لیول پلائنگ فیلڈ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت میں جماعت کی بات نہیں کر رہا میں ووٹر کی آسانی کی بات کر رہا ہوں تو ووٹر کی آسانی کے لیے اس پہ تو سبائی حکومتوں نے اس کا جواب دینا ہے کہ انہوں نے کس سیکیورٹی کے خرچات کی بناتے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن چونکہ اگر سب جماعتوں کے لیے برابر ہے پھر سب کے لیے ایک ہی میدان ہے جس پہ وہ اپنے ووٹروں کو موبیلائز کریں گے انشاءاللہ اور کل عام انتخابات میں سمجھ میں آتا ہے کہ پورے ملک میں بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے یہ تو اکیس حلقوں کا انتخاب ہے اور کیا ان اکیس حلقوں کے انتخاب میں بھی ہم بغیر موبائل فون سرویس بن کیے انٹرنیٹ بن کیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو یہ سوال ضرور موجود ہے لیکن اس کا بہتر جواب جو ہے جو آج کے ذمہ داران وزراء ہیں وہ دے سکتے ہیں سر پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے پاکستان پھر ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے تو یہ نئے آئی ایم ایف پروگرام ہوگا آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اس سے لوگوں کو کچھ فوری ریلیف ملے گا سال دو سال میں سکھ کا سانس لیں گے لوگ دی دیکھئے اگرچہ آج بھی مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے تکلیف تھے ہیں لیکن پہلے کے مقابلے میں اس کی تیزی میں کمی آئی ہے نمبر ہمیں بتا رہے ہیں اور روپے کے اندر جو استحقام ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کی وجہ سے بھی اس میں بہتری آ رہی ہے تو استحقام تو ہم دیکھ رہے ہیں صرف حکومت کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے جو غیر ترقیاتی اخراجات میں کتنی بڑی کمی کر سکتے ہیں تاکہ عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے یہ پہلی بات دوسرا ایچو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے وہ دوزار اٹھارہ سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں کمی نہیں آئی کہ جو اٹھارہ سے بائیس تک ملکے جو اندرونی کر دیتے وہ دگنے ہو گئے اور ان کی جو ری پیمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کی بجٹ کا سب سے بڑا آئیٹم ہے ہمارے دفاعی بجٹ سے تقریباً چار گناہ اب یہ انٹرس پیمنٹس ہو گئی ہیں تو لہذا دب تک حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقتامات نہیں کرتی تو بوجھ عوام پر آئے گا اور تو اسی لیے حکومت کا چیلنج یہ ہے کہ جو بھی آئیم ایف کے ساتھ ان کی نیگوسییشن ہو ایک تو اس پہ شفافیت ہو کہ جب وہ نیگوسییشن ہو جائیں تو عوام سے کھل کر بات کی جائیں نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت جتنے بھی سخت اقدامات ہوں ان پر عمل درامت کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ ضرور میں خوش قبری دے سکتا ہوں کہ اگلے ایک سال میں یعنی تقریباً اسی ماہ میں پاکستان کی معیشت میں استحقام بھی آئے گا اور آپ کو کچھ گروتھ اور نیا روزگار پیدا ہونا نظر آنا شروع ہو جائے سر بلکل اس سب کی یہی خواہش ہے لیکن یہ جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دو اس ممالک کی انویسمنٹ کے نتیجے میں نظر آئے گی یا آئی ایم ایف سے مزید جو ہمارا ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ اور اس کے بعد جو ہماری ڈیٹ کے جو بیریئر سے ہٹیں گے لیکن پاکستان کے اندر کوئی بھی آ کر آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکے وہ حالات پیدا کرنے میں یہ حکومت کیسے کامیاب ہوگی کہ ایک پریڈائم شیفٹ کی ضرورت ہے اس لیے میں نے محسوس صاحب ارز کیا ہے کہ مہنگائی اور دہشتگردی ایک اٹھے چیلنج ہے آپ کو بتا ہے کراچی میں بھی بڑا خصوصناک واقعہ ہوا ہے ایک ایر ملکی جو ہمارے یہاں موجود تھے کام کرنے والے ان پر بھی حملہ ہوا اس سے پہلے ہمارے چائنہ کے جو کام کرنے والے ان پر حملہ ہوا تو لہذا ہم اس دن دونوں چیزوں کو علیدہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں سیکیورٹی بہرحال پاکستان میں قائم رکھنی ہے اور اس کے ساتھ چڑا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس میں آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم اتنی اہم نہیں جتنا آئی ایم ایف کی جو سرٹیفیکیشن ہے جو ویلیڈیشن ہے جو وہ تصدیق کرتے ہیں پاکستان کے پبلک فائیڈینسز کی جس کے نتیجے میں پھر وہ تمام انویسمنٹ آئے گی تو اس کے انویسمنٹ بھی آئے گی آئی ایم ایف سے ویلیڈیشن بھی ہوگی اصل ایشو یہی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے کرزے لینے کی سپیڈ میں کمی کرے گی جتنی حکومت اپنے کرزے لینے کی سپیڈ میں کمی کرے گی اتنی ہی مہنگائی میں کمی آئے گی اور سر ایک بڑا مسئلہ جو معیشت کے حوالے سے وہ ہمارا انرجی کرائیسز ہے اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہماری انرجی پالیسی تھی وہ غلط تھی اس نے ہمیں سرکولر ڈیٹ میں بھسا دیا اور آج ہماری گرمیوں کے موسم میں بھی بجلی کے جو کم ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کیونکہ قیمتیں زیادہ بڑھ گئیں گے تو اب جو کیپسیٹی پیمنٹ ہے وہ اس کے ہمیں لالے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آپ مانتے ہیں کہ جو پالیسی تھی دوہزار تیرہ سے یا بلکہ دوہزار آٹھ کے بعد سے اختیار کی گئی تھی پھر اسے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک بھی چلایا گیا یہ ایک ناقص پالیسی تھی یہ پالیسی اوریجنلی انیس سو چورانوے کی پالیسی تھی جو اس وقت کی حکومت میں رائج کی تھی اس کے بعد اس میں تاتو لائر پھر اگلا دوہزار تیرہ میں کے بعد جو ہے وہ پلانٹس لگے لیکن اس میں ملکی انویسمنٹ کم تھی اور چائنیز انویسمنٹ زیادہ تھی اب ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہمیں جو ابھی موسم گرمہ کے جو آنے والے دن ہے اس میں پانچ سے چھے ہفتے میں تیس ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی چاہیے اور یہی جو کھپت ہے یہ جنوری کے مہینے میں تقریبا نو ہزار میگا وارٹ آٹھ سے نو ہزار میگا وارٹ رہ جاتی ہے اس کا جو فرق ہے وہ ہمارے لئے ایک چیلنج ہے اور اسی لئے ایک پڑی کلیر پولیسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے دی تھی چونکہ میری بھی ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں جو آئندہ لگنے والے جو بھی بجلی کے کارخانے ہیں وہ امپورٹٹ ایندھن پر نہیں لگیں گے ہم اپنے جو درونی طور پر ہمارے پاس ایندھن مہائیہ ہیں ہم ان پر لگائیں گے چاہے وہ تھرکول ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے ہوا ہے ایندھن سے زیادہ کیپسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے اس پر فوکس کریں گے اس سے جو ایسل ایشو یہ ہے کہ ہمارے فورن ایکسچینج جو کرائیسف ہے اس میں مزید قرابی نہ ہو اور اسی پالیسی پر آج کی حکومت بھی عمل پیرا ہے تو یہ آج ہمیں مشکل ضرور ہے لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک تو جو انیس سو چورانوے کے بہت سارے پلانٹس ہیں ان کی جو مدد ہے وہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے ایک کپیسٹی چارجز میں ایشو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم جو لفظ ہے مصوصہ وہ یہ انرجی کی ٹرانزیشن کرنی ہے آپ نے تیل سے اور ایمپورٹڈ فیول سے اپنے لوکل فیولز کے اوپر آلڈی ہم پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے پچاس فیصد کر لیا تھا تو اگر اس طرف ہم جاری رکھتے ہیں اور شباز شریف صاحب کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ داسو اور دیامیر بھاشا کو وقت پر مکمل کر لیں جتنی جلدی کر لیں تو پاکستان کی جیسے ٹرانزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر یہ جو ایشوز ہیں ان کا ایک جو دوسرا انگل ہوئی ہے کہ ہمیں ہمیشہ تو اتنے خراب حالات میں رہے گی رہنا انشاءاللہ پاکستان گرو کرے گا اور پاکستان کی ویجلی کی ڈیمانڈ بھی گرو کرے گی اور وہ ڈیمانڈ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اپنے اندن سے بنائی ویجلی سے پوری کریں گے انیس سو چورانوے کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت تھی اور پھر دوہزار تیرہ کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت تھی آپ دونوں نے مل کر یہ منصوبے لگائے تھے اور اب یہ منصوبے وابالے جان بنے ہوئے تو آپ نے جیسے کہا کہ اب جا کر اس سے کہیں چھٹکارہ ملے گا کب چھٹکارہ ملے گا اور پھر عوام کو ریلیف کب ملنا شروع ہوگا اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک سر آئی ایم ایف پروگرام میں مسلسل پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ مزید ٹیکس جمع کریں اور ہمیں بھی ٹیکس جمع کرنا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ملک کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے ایک مخصوص طبقہ ہے اسی پر ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اب جو نیا بچٹ آئے گا اور حکومت کے جو اقدامات ہیں کتنے ضروری ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں بیس کو بڑھائیں اور اس کے بقر تو معاملات عوام کو ریلیف نہیں دیا سکتا ہے یہی آپشن مجھے نظر آتا ہے جس میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے یہ تو ایک پرانا روگ ہے پاکستان کا ٹیکس کا نظام اور ابھی تک جو ہے لوگوں سے جو والٹری ٹیکس ہے وہ ہم نہیں کٹھا ہوگا تمام حکومتیں اس میں شامل ہیں اس جو ایک گھتائی ہے زیادہ بہتر تو یہی ہے اور جس کی طرف میں امید کر رہا ہوں کہ جناب وزیر خزانہ اور عظیب صاحب ابھی تک ہمیں کوئی فریش تھنکنگ نظر نہیں آئی کہ ہمیں ان چیزوں سے کیسے نمٹنا ہے جو پرانے لگے بندے طریقے ہیں وہ تو ہر حکومت کے سامنے اویلیبل ہیں کہ بچھری بڑھا دو گیس بڑھا دو پیٹرول بڑھا دو پیٹرولیم لیوی بڑھا دو لیکن پاکستان کے عوام کو خود چمار کروائیں اور اس میں پھر ٹیکس کی مشینری کے اندر جو مجھے بہت عرصہ ہو گیا دیکھتے ہوئے ہم ہر دفعہ سنتے ہیں ہر حکومت سنتے ہیں کہ ٹیکس ریپارم ہوگا لیکن وہ نہیں ہو پاتا تو اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کو پکڑنے کے لیے یا آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے سر ترخواہ دار تب سے پر بھار کے رکھ دیا آپ کا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے پھر ٹیکس کیا جو پورا میکنزم ہے اس کو سزا سے نکال کر جب آپ مصبت طرف لے کر آئیں گے تب ہی تبدیلی آئے گی ورنہ اسی طرح ہم جو پہلے سے ٹیکس پہ رہے ہیں انہی کو مزید سکویز کرتے جائیں گے سر وہ سیاسی مجبوریوں سے نکلنا ہوگا نا کہ آپ وہ ریٹیلر پہ بھی لگانا ہوگا وہ زراعت پہ بھی لگانا ہوگا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کے لگانے کا طریقہ جو ہے وہ افسر شاہی کی سوچ سے کچھ نکل کر ہمیں تخلیقی سوچ کے تاتھ ان ٹیکسوں کو لگانا ہوگا اور اگر اس طریقے سے لاغو کیے جائیں کہ لوگوں کو یہ سمجھائے جائیں کہ اگر آپ یہ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس کا نظام جو ہے آپ کو جکڑ نہیں لے گا اور آپ کو سزانی دے گا اور میرے تو خواہش ہے کہ آپ حکومت میں موجود ہوتے اور وزیراعظم صاحب کو آپ بھی یہ ایڈوائز کر رہے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا بہرحال بہت اہم معاملہ یہی ہے کہ اگر ریلیف دینا ہے عوام کو تو پھر ٹیکس کا جو فورمولا ہے اس وقت اس کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ تو اور مجھے کوئی آپشن فوری طور پر نظر نہیں آتا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی